مغالقوں کی انتہاب یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناکھنچی رکھنے کے لیے ایک ساتھ اور سیدھی اور واضح بات کہیں کر جائیں اب رمضان شریف آ رہا ہے اب یہ بحث چالو ہو جائے پیپرز پمپلٹ تخبارات اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھئی بیس رکھا ترابیہ آگے بھتر اب سے ہوتا آ رہا ہے اب تک حاضر ہو اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکھا ترابیہ ہو گیا یہ بات کہیا جاتی ہے جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف کیا ہے اب بلتائیے ایک سام بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پسانے لوگ ذہنے شکر بیٹھیں سام روایت کو ہوتا ہے مہم مالک نے موجود ہے روایت اس طرح ہے وان سائد ابن یزیدہ انہو قال امرہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اُبیم نکابد وطمیم نکابد وطمیم نکاری ان یقوما لنس بحدہ حشرت رکاتا قال وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَوْ بِالْمَئِينَ حَتَّى كُنَّنَا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِسِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَةِ وَمَا كُنَّنَا نَنْسَرِي بِاللَّهِ بُضُوْ بِالْفَدْلِ روایت عمری حضرت سائل کیلئی ازید فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دوسر آدموں اُبیم نکابد وطمیم نکابد وطمیم نکاری حکوم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو گیارہ رکات ترابی پڑھائیں حقوم عدنس پہدا حشرات ترابی پوری نبارے نے پڑھ دیئے کہ گیارہ رکات ترابی جاتے کے پہنے اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب ترابی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ترابی پہنے اُٹھا پڑھنے نہیں ہوتی تھی ترابی کیسی ہوتی تھی ترابی کی کیسی ہے پتہ رہے ہیں ترابی کہتا ہے وطان القاری یا فروبی نہیں ایجی صورتیں پڑھتا تھا وہ سو سو آیتیں پڑھتا جنا جاتا تھا یہاں تک کے ہم لوگ اپنی لاتنیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کے لئے یا تو کھڑے ہوئے دربر دربر یا ملوں دربر دربر تا ملوں اللہ ہوتا ہے سمجھتا ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو وہاں عالمی اعتاد تھی ہم لوگ اپنی لاتنیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے حتی ترکنہ لاتنیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم وہ اپس لوٹتے تھے کہتے ہیں کہ ترابی الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ لوگ ترابی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ترابی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوگتے تھے تو بالکل صبح ساتھ ہونے کے لئے ہوتا تھا تھوڑا سماؤکہ ملتا تھا تو سہری کھانے کا بتاؤ یہ لوگ جب فضوغے پجر فجر نکلنے کے کلو ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب ترابی پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ محقہ یہ روایت اس روایت سے بہت سوڑ رہت ہے اس روایت کو بھول کرتے میں آنے کا